بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 نیوز ٹوارڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبرکار پاکستان میں حالیہ انتخابات کے نتائج پر جہاں پاکستان بھر میں مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے وہاں پاکستان تحریک انصاف نورت ویس کے زیرے احتمام کانسل جنرل آف پاکستان منچسٹر آفیس کے باہر بھی مظاہرہ کیا گیا مظاہرہ کی قیادت پاکستان تحریک انصاف نورت ویس کے صدر آصر رشید بٹنے کی مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارز اٹھا رکھے تھے جن پر ہمیں انصاف چاہیے دھاندلی نامنزود اور عمران خان کو رہا کرو کے نارے درج تھے مظاہرہ میں پی ٹی این نورت ویس کے کارکوران، اہدے داران اور پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی پاکستان تحریک انصاف نورت ویس کے صدر آصر رشید بٹنے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے تھے لیکن کم از کم اسی سیٹوں پر آرو آفیس میں نتائی تبدیل کر دیئے گئے جو کہ عوام کے ووٹ پر ڈاکا ہے اللہ الرحمن الرحیم آج پی ٹی نارت ویس کا جو مظاہرہ ہے اس کا نیند مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جو ہاریہ الیکشن ہوئے آٹھ فرمی کو پاکستان کی عوام نے آٹھ فرمی کے جو فیصلہ کیا میں الیکشن کمیشن پاکستان کے ادارے سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کہتا ہوں کہ جو فورٹی فائی فارم تھا جو ریٹرن افیس نے دیئے جن کے سامنے پولنگ جلٹوں کے سامنے جو فیصلہ ہوا اس کو تصریم کیوں نہیں کیا جا رہا آپ لوگ فورٹی سیون فارم کے ذریعے جسے ریٹر کو چینج کر رہے ہیں یہ انتہائی نان صافی ہے پاکستان کی عوام کا یہ سسال ہے پاکستان کی ووڈ کی پرچی کے تقدس کو آپ پر مار کیوں کر رہے ہیں ہمارا یہ مطالبہ ہے ہم پاکستان طریقہ انصاف میں ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں پرٹیشنیں دہائے کر رہے ہیں کہ جو پی فورٹی فائی فارم ہے اس کے ذریعے جو فیصلہ ہوا اس کو تصریم کیا جائے پی ٹی آئی اس وقت لیڈنگ پوزیشن پر ہے جو پی ٹی آئی کے ازاد کینڈیڈیٹ ہیں ایک سو اسی سیٹوں کے ساتھ اور ان اس ایک سو اسی سیٹوں کے فرم فورٹی فائی بھی موجود ہیں اور اس کے لیے پی ٹی آئی نے بھی ایک انیشیٹیو لیا ہے فرم فورٹی فائیو ڈاٹ کوم ف او آر ایم فور فائیو ڈاٹ کوم اس پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو سارے ثبوت مل جائیں گے جتنے بھی حلکے جیتے ہیں پی ٹی آئی نے جتنے بھی اینے اور پی ایس کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کی ساری انفرمیشن فرم فورٹی فائیو کی آپ کو فرم فورٹی فائیو ڈاٹ کوم پہ مل جائے گی تو آپ یہ information خود بھی دیکھیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہونے کے باوجود کس طرح ہمارے حق کے اوپر ڈاکر ڈالا جا رہا ہے لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا یہ 1971 نہیں ہے یہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر 60 فیصد نوجوان ہیں سب کے پاس موبائل فون ہے اور سوشل میڈیا کا ڈور ہے سوشل میڈیا نے ان کو بلکل بے نکاب کر دیا ہے ان کی دھاندلی کی ویڈیوز ساری کچھ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں اور فارم 45 ثبوت کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں پیٹی ایرہنما چودی اخلاق اب دا وڑائچ نے کہا اس وقت ملک کو ایک مستحقم حکومت کی اشعر ضرورت ہے لیکن اس دھاندلی کے ذریعے ایک ایسی حکومت بدنے جا رہی ہے جو ملک کے مفاد میں اہم فیصلے نہیں کر پائے گی راہیم یا کنا و دوائیہ کنا ستائن جو پاکستان میں حالیہ دنوں میں الیکشن ہوئے جو عمران خان کی پارٹی کو پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کی عوام نے جس محبت کا اظہار کیا ہے جس محبت سے انہوں نے ایک ایک ووٹ سمال کے اپنا پاکستان تحریک انصاف تک پہنچایا ہے میں گزارش کروں گا جو موجودہ حکومت ہے وہ اسی طرح پاکستان کی عوام کی امانت کو پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دے کر ان کے جو فارم فورٹی فائیو کے مطابق فارم فورٹی سیون ان کو دیے جائیں اور اس کے مطابق جو پاکستان تحریک انصاف کے جو جیتے ہوئے الیکشن جیتے ہوئے ہیں نمیندے ان کو منتخب کر کے اور ان کو آگے لائے حکومت بنائی جائے اور جو ریگنگ کر کے لائے جا رہے ہیں وہ بالکل آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ آپ ان کو لائیں گے اور ملک چلے گا ایسا نہیں ممکن آپ ان کو ریگنگ کر کے لائے تو سکتے ہیں لیکن جو عوام کے دلوں میں ان کی نفرت ہے وہ آپ مٹا نہیں سکتے سابق ایمپی ایسی انصافلی نے کہا کہ کب تک ملک میں جمہوریت کا مزاق اڑایا جاتا رہے گا انٹرنیشنل میڈیا نے بھی انتخابی نتائج پر سوالات اٹھا دیا ہیں پاکستانی کانسلیٹ منچسٹر میں اور بہاری تعداد میں آپ پاکستانی سارے آئے میں اور وہ ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو منڈٹ کی چوری ہوئی ہے جو الیکشن کی چوری ہوئی ہے جو آٹھ فروری کو عوام جیتی تھی اور نو فروری کو کچھ فرستوں نے آکے کہتے ہیں اس کو نواز شریف کو اور اس کی پارٹی کو جتانے کی کوشش کی ہے جن کو جالی منڈٹ دیا گیا ہے ہم اس کی سخت مضامت کرتے ہیں اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک سو اسی سے زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی کی تھی یا پی ٹی آئی بیک ٹینڈیٹ کی تھی جس کو آپ لوگ آزاد امیدوار کہہ رہے ہیں ہمارا حق ہمیں واپس دیا جائے یہ ہمارا حق ہے عوام نکلی ہے عوام کے ووٹ کا اعترام کیا جائے بس ہم یہی کہنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی نورث ویسٹ کی صدر آسف رشید بیٹ اور راسب خان نے کانسٹ جنرل آل پاکستان کے مماندہ کو تحریری طور پر اپنے تحفظات سے اگاہ کیا دیکھیں سب سے پہلے تو ہم بٹ صاحب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ یہ سب انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے پہلے بھی جس طرح انہوں نے خان صاحب سے وفا نبھائی ہے اتنی مصیبتوں کے بعد جس طرح یہ پہلے بھی میں نے دیکھا کہ کونسلیٹ آئے اور یہ پھر آئے میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بٹ صاحب کو اور ان کی ٹیم کو پاکستان تحریک انصاف کے زیرے تمام مظاہرہ میں چوڑی شاہد انور دابر حسین ویمن ونگ کے ربینہ اقبال نسین کوسر سلیمان علی شاہ خالد رحمان اور علی ان کے علاوہ پاکستانی خواتین بچوں اور نوجوانوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی عجازہ فرشیخ 24-7 نیوز ورڈ گیٹر منچسٹر مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں 24-7 نیوز ورڈ مستدیر خبروں کی دنیا مزید خبروں کی دنیا